السلام علیکم میرے پرینڈز امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوگے میں ہمیں شاہزہ خانہ اور آپ دیکھ رہے ہر کلیوٹر سے اپلا ہے تو دیئر پرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی کیا وہ یہ کہ کس طرح سے ہم اپنے قوم کو صاف کر سکتے ہیں جی ہاں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے قوم کو جو ہم یوز کرتے ہیں گندہ ہو جاتے ہیں اس کو ہم واش کی طرح سے کریں گے اور امتہائی ساف سترا طریقہ ہے اور آسان نہیں تو دیر کس بات کی ہیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف چلو تو میرے پرینڈز کیسی لگی آپ کو ویڈیو اچھی لگی نا بہت ہی آسان طریقہ تھا جی ہاں اس آسان طریقے کو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے قوم کو کرتے ہیں کلین اور بہت ہی ساف سترا وہ کیسے میرے طریقے سے یقین اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کر دیں سبسکرائب تو ڈیر فرینڈز کنگا ساف کرنے کے لیے ہمیں چاہیے گندے کنگے اس یوشور آپ کو بتا ہے کیونکہ ہم اسی کو ہی واش کریں گے یہ دیکھ لیں اچھا اب ہمیں چاہیے ایک گلاس پانی بیکنگ سوڈا جو کہ عام گھروں میں موجود ہوتا ہے اور کوئی بھی راف ٹوٹ برش ٹھیک ہے جو بھی آپ کا قرآنہ ہو گیا ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اچھا یہ چاہیے بھگونا چھوٹا جس میں ہم پانی گرم کریں گے اور چاہیے ٹری جس میں ہم کنگے ڈیبوئیں گے ٹھیک ہے ہم پانی گرم کرنے کے لیے ہم اس کو برنر اون کر دیتے ہیں اور گلاس کا پانی اس میں انپوٹ کرتے ہیں اور پانی کو ہم اس وقت تک گرم کریں گے جب تک بوائننگ پوائنٹ یعنی کہ بابلز بننا سٹارٹ نہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے بابلز بن رہے ہیں ہمارے پانی میں تو ہم اس کو مزید پکائیں گے اب ہمارا ہو گیا ہے پانی گرم کنگو کی سٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم پانی ڈالیں گے ٹری میں ٹری میں پانی ڈال دیں گے اور دیکھ لیں باب اٹھ رہی ہے سٹیم بھی نکل رہی ہے تو تاکہ یہ ہمارے کنگو کا میل کچل جو ہے وہ سب پھول جائے اب ہم اس میں ان کنگو کے اوپر ڈالیں گے ہم بیکنگ پاوڈر جس کو بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں اور کھانے والا سوڈا بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب جہاں جہاں میل ہے پورا اس کو سپریٹ کر دیں گے ہم چمچ سے بھی کر سکتے تھے لیکن میں ہاتھوں سے زیادہ اچھے سپریٹ ہوتا ہے اس پون کے تو دیکھیں ہم یہ کر دیں گے اچھا یہ لو والا کنگا جو ہے یہ ہمارا ہیر ڈائی کا کنگا ہے جو ہم ہیر ڈائی میں یوز کرتے ہیں اب ہم اس پہ اچھے سپریٹ کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے ففٹین منٹس کے لیے ٹھیک ہے پانی جب ہلکا گنگنا سا رہ جائے گا جو ہم برداشت کر سکیں یہ دیکھیں اب ہم نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے تو میل خودی پھول کے نکلنا شروع ہو گیا ہے اب جب ہم برش ماریں گے تو یہ اور اچھے سے ساپ ہو جائیں گے آپ اور سے دیکھیں ابھی تو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے جس بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اور گرم پانی میں ڈالا ہے یہ خودی میل نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کا اور اب ہم اس کو برش سے کر لیں گے اچھے سے ساپ اچھے سے ساپ مطلب رگڑ رگڑ کر ساپ کریں گے آپ دیکھتے ہیں نا ہمیشہ کرتے ہوں گے آپ لوگ بھی کپڑے اکثر ہمد ہوتے ہیں برش یوز کرتے ہیں اسپیشلی جنس میں یہ دیکھیں اب ہم برش والا کام ہمارا ہو گیا اور یہ گندگی ہمارے نکلنا سٹارٹ ہو گئے کیونکہ یہ پھول چکی تھی میل کو چل جتنا بھی تھا وہ سب پھول چکا تھا آپ صرف برش مارنے کی دیر تھی کہ ہمارے قوم ہو جائیں گے بلکل کلی اور یہ دیکھیں ہم آہستہ ایسا آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں اور ہمارے قوم ہو گیا ہے کہ ساپ اچھے سے کریں گے دونوں سائٹ سے کریں گے پہلے ایک سائٹ سے کر لیں اچھی طرح ساپ رگڑ رگڑ کر جمع جمع کی پھر دوسری سائٹ سے ہم ساپ کر لیں گے اسی طرح ہم سارے کنگوں کے ساتھ کریں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا کنگا جو تھا یلو والا وہ تھا ہمارا ہیر ڈائے کا کیونکہ ہم اکثر ہیر ڈائے میں جو اپنے بالوں کو کوم کرتے ہیں کنگی کرتے ہیں تو وہ ہم یلو والے کنگے سے ہی کرتے ہیں اور ہم نے ایک بنا کے رکھا ہوا ہے گھر میں کوئی بھی اگر ڈائے کرے گا تو وہ وہی والا کوم یوز کرے گا اس کے علاوہ کوئی کوم ہم یوز کرنے نہیں دیتے ہیں کیسی کو بھی کیونکہ سارے کنگے پھر گندے ہو جاتے ہیں وہ اتنے برے لگتے ہیں لیکن ہم اس کو بھی ساف کر رہے ہیں اور یہ ہو چکا ہے ساف آپ دیکھ رہے ہیں اتنا تو ہیر ڈائے لگاوا ہے آپ کو پتا ہے وہ اس میں تو ہمینیا ہائیڈروجن ہوتا ہے ہیر ڈائے میں تو وہ پر منٹ پکڑ گیا یہ دیکھ لیں جی ہمارے فائنل لوک کنگوں کی اچھا اب میں کیا کروں گے اس کو سادہ پانی سے ایک بار واش آؤٹ کر لوں گی تاکہ ہم اپنے بالا میں اس کو یوز کر لیں واش آؤٹ ضرور کرنا ہے آپ نے سادہ پانی سے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ہماری فائنل لوک کنگوں کی آپ دیکھیں کتنے نیڈ اینڈ کلین ہو گئے ہیں اور جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کتنے گندے تھے اور یہ اب اتنے ہی ساف ہو گئے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ